بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین ایم ٹی اے کراچی آج پھر اپنے اس پروگرام کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہے جسے یاد رفتگاں کہتے ہیں اور آج اس پروگرام میں جس ہستی اور مبارک وجود کا ذکر ہوگا اور جس کا ذکر آپ نے بہت دفعہ سنا جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی مبشر اولاد میں سے ہیں اور ان پانچ شخصیتوں میں سے ایک شخصیت جس کے لئے حضرت مسیح مہود علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قصر احمدیت کی بنا ہے حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالی احمی قمر الانبیاء خدا تعالی کی عظیم الشان بشارتوں اور وعدوں کے مطابق حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے گھر مورخہ تیس اپریل اٹھارہ سو تیران میں بروز جمعی رات طلوع افتاب کے بعد پیدا ہوئے آپ کی پیدایش سے قبل ہی خود تعالی نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا اپنی بشارت کے ذریعے وہ یہ تھا کہ خود تعالی نے ہم کلام ہوتے ہوئے فرمایا کہ یاتی قمر الانبیاء وامروں کا یطاتتا یسر اللہ یسر اللہ وجہ کا و ینیر و برہانہ کا کہ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام تجھ کو حاصل ہوگا اور خدا تیرے موں کو بشاش کرے گا اور تیرے برہان کو روشن کر دے گا اور تیرے بیٹا عطا کرے گا اور فضل تجھ سے قریب کیا جائے گا اور میرا نور نزدیک ہے ان الہماس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے فرزند حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے ذریعے قائم ہونے والے یعنی سلسلہ اشاعت اسلام میں مددکار ہوں گے ان فرزندوں میں سے ایک یہ حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ وہ وجود تھے جنہوں نے اس مشن کی تکمیل کے لیے تمام عمر لگا دی اور ایک اہم کردار ادا کیا آپ کی تربیت آپ کے عظیم بالدین کی آغوش میں ہوئی حضرت المومنین آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور آپ کو پیار سے بشرا کہہ کر بلاتی تھی آپ کی تعلیم کا آغاز قرآن کریم ناظرہ سے ہوا آپ کے استاد حضرت پیر منظور صاحب حضرت پیر منظور محمد صاحب رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے قائدہ یسر القرآن ایجاد کیا اور یہ اصل میں ایجاد حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بچوں کو پڑھانے کیلئے تھی بچپن میں ایک مرتبہ آپ کی آنکھیں دکھنے آئیں اور تکلیف اتنی لمبی ہو گئی کہ کئی سال تک جاری رہی آخر مسیح پاک نے دعا کی تو یہ الہام ہوا کہ برہ قاطفلی بشیر کہ میرے بیٹے تیری آنکھیں روشن ہو گئیں اور آنکھیں ایسی روشن ہوئیں کہ باطن کی آنکھیں بھی روشن ہو گئیں اور قرآن ختم ہوا اور آمین کی تقریب آپ کی منقد ہوئی تیس نومبر انیس سو ایک کو جب حضرت مسیح پاک کے تمام بچوں نے قرآن پڑھ لیا اور جس میں حضور اس خوشی کی تقریب میں جو منقد ہوئی بنفس نفیس خود شریک ہوئے اور دوستوں کو نہ صرف ایک پرتکل لف دعوت دی بلکہ ایک نظم بھی لکھی بچپن میں آپ بہت خوددار تھے حضرت مسیح موضہ علیہ السلام آپ کا بہت خیال رکھتے تھے آپ کو بچپن میں شکر بہت پسند تھی چنانچہ آپ کے شکر طلب کرنے پر حضرت مسیح موضہ علیہ السلام اور ایک مرتبہ چار پائی پر الٹی سی دی چھلانگے لگا رہے تھے کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام وہاں آگئے اور حضرت عمر مومنین سے فرمایا کہ اسے ایمے کروانا چنانچہ آپ نے بی اے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پھر آپ نے ایمے عربی پرائیوٹ کیا آپ کی شادی انیس سو چھے میں مولانا غلام حسن صاحب پشاوری کی صاحب زادی سرور سلطان صاحبہ سے ہوئی آپ کے اخلاق بہت پاکیزت ہے میر شفی احمد محقق دہلوی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے مساہب اور رشدار اور اولاد ہر ایک اس قدر حضرت صاحب کے رنگ میں رنگین ہوئے کہ بے انتہا جستوجو کے بعد بھی کوئی آدمی ان میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا آپ نے بہت اہم علمی اور انتظامی خدمات انجام دیں اور متعدد جماعتی عہدوں پر کام کرنے کی توفیق پائی آپ کی جماعتی خدمات کا آغاز تعلیم الاسلام ہائی سکول ہائی سکول قادیان میں آنریری مدرس کے طور پر ہوا اور ناظر اعلی صدر انجمن احمدیہ اور صدر نگران بورٹ کے طور پر آپ نے متعدد خدمات سر انجام دیں خدا تعالی نے آپ کو چار بیٹیوں اور چار بیٹوں سے نوازا جن میں صاحب زادہ مرزہ مظفر احمد صاحب جناب ایم احمد صاحب شامل ہیں جو دینی خدمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی آلہ ترین اہدوں پر پہنچے آپ نے جماعتی اخبارات اور رسائل میں متعدد سینکون و صفحات پر مشتمل مضامین تحریر فرمائے اور نازک معاملات میں اور دینی مسائل میں جماعت کی بہت رہنمائی فرمائی آپ نے اپنی جادگار متعدد تصانیف چھوڑی ہیں جن کی ایک طویل فیرست ہے ان میں سیرت المہدی جو تین جلدوں میں شائع ہوئی سیرت خاتم النبیین یہ جو بہت ہی اہم کتاب ہے اور اس کتاب کے لئے تو ایسے حیرتناک لوگوں کی آرہاں ہیں جس میں علامہ اقبال کی رائے بھی شامل ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اس تصدیف میں بعض اہم مباعث پر امدہ بحث کی گئی ہے اور پھر بہت لوگ جس میں نواب سر سکندر حیات خان سیتھ عبداللہ حارون احمل تاجر کراچی جناب مولوی الف دین ایڈوکیٹ جلس چالکورٹ کی رائے ہیں نواب اکبر یار جنگ بہادر جج ہائی کوٹ حضروف الدکن کی رائے ہیں مولانا سید سلیمان ندوی کی رائے ہیں ایڈیٹر رسالہ المعارف آزم گھڑ یوپی کا ریویو ہے اور ایڈیٹر اخوار سچ کا لکنو کا ریویو ہے اس کے علاوہ سلسلہ احمدیہ انیس سو انتالیس میں جو شائع ہوئی جس میں جماعت کا تعریف اور کام بتایا گیا تبلیغ ہدایت اور چالیس جواہر پارے ذکر حبیب اور عیت کی قربانیاں اور تربیت اولاد پر جس کے بہت زبردست آپ نے اس پہ ایک لیکچر تحریر فرمایا لیکچر بلکہ ایک مضمون تحریر فرمایا اور لیٹے لیٹے آپ نے وہ تحریر فرمایا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نواب محمود احمد خان صاحب کیپٹن نواب محمود احمد خان صاحب جو حالی میں پی آئی اے میں بہت سینئر پوزیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں یہ ایک اس سے پہلے کہ حضرت میاں صاحب کا ذکر ہو میں آپ کا تعرف کروانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت نواب محمد احمد خان صاحب ابن حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے چھوٹے صاحب زادے ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت مرزہ بشیر احمد رضی اللہ کی صاحب زادی تھی اور ابھی جن کا ذکر ہوگا روہ میں حضرت نواب محمد احمد صاحب کا گھر حضرت صاحب زادہ مرزہ بشیر احمد کے گھر سے متصل تھا چنانچہ جس پر نواب محمود احمد خان صاحب کو بہت ہی زیادہ بچپن اور لڑکپن کا حصہ اس گھر کے اس آنگن میں کھیلتے کوتتے گزارنے کا موقع ملا انہی شخصیتوں کے جو اتنی بڑی شخصیتیں تھیں ان کے پاس بیٹھ کر اور ان سے دن اور رات ایک ربط میں رہ کر تو چنانچہ آج ہم اس ان درختوں کی جو درختے وجود کی سب شاخیں تھیں ان کی شاخوں میں بیٹھنے والے جناب کیپٹن صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ان یادوں اور ان باتوں کے مطالق جو برمج سے بارہا ویسے بھی باتیں ہو چکی ہیں آج آپ بتائیے بلکہ آغاز کر دیجئے کہ جب یہ بات بچپن میں جب خوش سبھالا تو آپ نے حضرت میاں صاحب کو پہلے جو امپریشن آپ کے ہوا وہ کیا تھا چھا پہلے تو ایک میں کریکشن کر دوں کہ ابا جان میرے نانا حضرت مزہ بشیر مد رضی اللہ تعالیٰ بیٹے ان کے پانچ تھے چار نہیں آپ لائے چار کا ذکر کیا ہے تو یہ کریکشن ہو جانا ہے اچھا وہ ان کے پانچوں کے نام مرزا مظفر احمد ایم ایم احمد صاحب مرزا حمید احمد مرزا منیر احمد ڈاکٹر برگیڈیر مرزا مبشر احمد اور مرزا مجید احمد جو باہیات ہے وہ والد ہیں اپنے قادر مرہوم تو یہ پانچ اور کیای کالج میں اگریزی کو استاد بھی رہے ہیں اور جیمنی میں گانا کماسی میں پرنسپل گیڑا اجماعت کے اس کے برحال آپ نے میں جو جو بیسک امپریشن ہے میرا اپنے نانا کے بارے میں وہ مسیم علیہ السلام کے اس ارحام میں موجود ہے کمر الانبیاء چاند جو ہے وہ ایک سورج کی روشنی کو منقص کرتا ہے اور اس کے جمال کو جلال کو جمالی رنگ دیتا ہے تو میں نے یہ صرف میں اس میں شامل نہیں اس میں بہت سارے لوگ اور بھی شامل ہیں کہ ان کی ذات میں کوئی اپیرنٹ فالٹ کبھی مجھے نظر نہیں آئی میں نے تو ان کو جو فور تصویریں دیکھی ہیں بہت سیاسین بھی بیتا شاہد اور نہایت مہتات اور جس کو اس میں مجھے اردو میں اس کا لفظ نہیں آتا بہت میتھارڈیکل تھے اپنے اپروچ میں اور ان کی تحریروں میں اس کا آکس نظر آتا ہے جی چنانچہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک دفعہ مجھے بچپن میں کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنی والدہ سے کھا کہ مجھے یہ پانچ سا روپے چاہیے جو اس وقت بہت بڑی رقم تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے تو تم جا کے اببا جان سے لے لو میں کہا انہوں نے تو ایسے تو نہیں دیں گے آپ مجھے لکھ کے دیں چنانچہ میری والدہ نے لکھ کے دیا کہ یہ محمود آ رہا ہے اس کو آپ پانچ سا روپے دے دیں میں آپ کو جون میں واپس کر دوں گی چنانچہ وہ ایک اپنی خب مقصود انداز میں مسکرائے اور اٹھے اور اپنی علماری سے انہوں نے پانچ سا روپے نکالے اور اس خط میں جہاں جون لکھا ہوا تھا اس کے نیچے سرخ سہی سے نشان لگا کے مجھے کہا کہ پانچ سا روپے میں سے تم آکے لے لینا مگر امت الحمید سے یہ پوچھ کے آؤ کہ میں وہ میری بیٹی ہے چاہے مجھے یہ واپس نہ بھی کرے لیکن کیونکہ وہ کرز مانگ رہی ہے اس لیے وہ جون میں یہ لکھے کہ اس جون سے اس کے کون سے سن مراد ہے تو وہ چھوٹا سا ہوئی موقع تربیت کا چھوڑتے نہیں تھے اور اپنے ایک مزا کے انداز میں میں نے سنا ہے مذرموں سے کہ آپ کی طبیت میں مزا کا پہل ہوگی ہے بہت ہی آلہ تھا سٹل بہت سٹل اور اس طریقے سے کہ نہ کسی کو برا لگے اور بات بھی پہنچ جائے بہت امدہ شخصیت کے مالک تھے بہت جن میں مجھے کبھی کوئی فلو نظر نہیں آئی برحال واقعات چندے کی ہیں جو مجھے یاد ہیں لیکن جو جس کو کہتے ہیں اس میں میری نائلی بھی شامل ہے جو جس کا بہت امپیکٹ تھا وہ یہ کہ غالباً اس زمانے میں صدر نگران بوٹ تھے ہم نئے نئے جوان ہوئے تھے تو چند ایک لڑکے تھے جن کا نام لینا مناسب نہیں لیکن ہم نے اس وقت حکیم علوی کرشید صاحب اس وقت صدر عمومی نہیں تھے لیکن بارحال ہم سے کچھ بتمیزی سرزاد آگئی ہے جس میں میں بھی شامل تھا تو اس کی شکایت بارحال اس وقت کے نظام کے مطابق نظارت امور اعمہ کو کی گئی جو مجھے یاد نے خود کی مجھے عرف زمان صاحب ناظر امور اعمہ تھے انہوں نے انکوائی کی کم او پیش روز ہمیں بلا لیا جاتا تھا اور گول وزار کے بعض لوگوں کی وٹنسز بھی ہوئی ایک دن مجھے یاد ہے جس دن آخری غالباً دفعہ بلایا گیا تھا تو میجر صاحب میج سے اٹھ کے گئے تو اپنے مرہوم عزیز بھامری صاحب انہوں نے مجھے اشارتاً کہا کہ یہ خط پڑھ لو میں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے میجر صاحب آجا کہتے ہیں نہیں دیکھ لیں تو وہ میں دیکھا تو وہ ابا جن کا خط تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ویسے تو جماعت کے ہر فرد اور بچے بچے کا یہ فرض ہے کہ وہ جماعتی نظام کا پابند رہے ہیں باقیوں کی تو میں ذمہ واری نہیں لے سکتا لیکن نظام جماعت جو بھی سزا مقرر کرے گا محمود کو وہ سزا میں خود اپنے ہاتھ سے آکے دوں تو برحال جو میری کیفیت تھی وہ تو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا لیکن میں بہت خوف زدہ ہوا اور اسی وقت غالباً اسی وقت یہ کچھ دیر کے بعد مولی صاحب حکیم صاحب تشریف لائے انہوں نے کہا کہ میں ان بچوں کو معاف کرتا ہوں تو میجر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت میاں صاحب نے ایک واری کروائی ہے انہوں نے کہا جو بھی کروائی ہے انہوں نے میرے شکایت پر کروائی ہے اور میں یہ واپس لاتا ہوں چنانچہ اس وجہ سے پھر ہمیں کوئی سزا نہیں ہوئی لیکن اس دوران میں میں جب بھی گیا ہوں سلام کیا ہے تو جواب ضرور دیا ہے لیکن اس سے زیادہ میں سے گفتگو نہیں کی جب تک کہ وہ فیصلہ نہ ہوگی میں نے ایک واقعہ سنا تھا وہ شاید آپ کی اس کو بتائیں گے کریک کریں گے کہ اسی طرح خاندانی کے ایک بچے کی شکایت ہوگی حضرت خلیفر مجیسانی ایز اللہ کے پاس تو آپ نے ظاہر ناراضی کے ظاہر فرمایا اور ناراض ہو گئے اب وہ بچے کی آپ کی طرح جان پر بن گئی وہ حضرت نیس صاحب کے پاس پہنچے حضرت نیزہ بشیران صاحب تو ان کو جب بتایا تو انہوں نے کہا اچھا بیٹھو تو خط لکھا کہ جا کے دیاؤ تو یہ پہنچے تو حضور نے خط لکھا اور بہت زیادہ غصے میں آئے کہ یہ ٹھیک ہے تم جاؤ مگر میں معاف نہیں کر تو دوبارہ آئے تو ان کا بیٹھو پھر خط لکھا اور کہا دیاؤ اس دفعہ کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھوں گا مگر تم جاؤ اب اب نہیں آنا تو انہوں نے کہا جی یہ صورتحال ہے جب آ کے بتایا تو انہوں نے کہا پھر بیٹھو پھر تیسرا خط لکھا کہا لیکن یہ تو میں نے نہیں لے کے جانا یہ میں لے کے گیا تو بہت سخصلابی لی انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤ تم دربار ہے خلیفہ کے جاؤ تو وہ پہنچے تو وہ پہنچے تو آپ نے خط لکھ دیا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے معاف کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ مجھے معلوم نہیں کون تھے یہ مجھے میرے خیال ہے کہ روہ میں بتایا ہے اور خاندان ہی کی کسی فرق میں بتایا ہے بڑا پیارا ہے یہ واقعہ کیا جمعات اور کیا خاندان کے لوگ کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی تو وہ ابا جان کے پاس ہی آتے تھے اور خاص طور پر حضرت صاحب کی جو علاق تھی ان کا بہت تعلق تھا حضرت علیفہ المسیر ربے کا بہت تعلق تھا بہت زیادہ تعلق تھا ایک رمضان میں یا کئی رمضانوں میں تو وہ بقاعدہ ابا جان کے گھر آکے ہی روزہ کوئی افتار کرتے تھے رکھتے بھی چنانچہ اسی زمانے کی بات ہے میری جو اس سے پہلے کہ اس سے کوئی میری گفتگو سے کوئی غلط میں بھی پیدا ہو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نانا اور جو دانی تھی ان کا ملازمین سے سلوک ایسا تھا کہ ہمیں بعض وقت ایک شکوہ پیدا ہو جاتا تھا مثلا ایک جرمنی میں ہیں جس کو ہم سودہ مسود نامن کیا انہوں نے ابا جان کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے عام طور پر ملازمین جب اپنے اس موڈ سے نکل کے ایک اچھے معاشی حالات میں جاتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو بعض کمپلیکسز ہو جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو اس طرح گھر کی طرح رکھا گیا کہ ان میں کمپلیکس کوئی نہیں ہے ایک فخر سے بیان کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے حضرت بیان صاحب کے قدمت کی ہوئی صاحب تو یہ میں بات اس لی کی ہے کہ جب وہ حضرت علیفون مسیح رابے جب روزہ رکھا کرتے تھے تو میری نانی بیمار تھی وہ روزہ رکھ نہیں سکتی تھی تو صبح اٹھ کے وہ ملازموں سے کام کروایا کرتی تھی تو میرے نانا کو یہ چیز ذرا گران گزری کہ یہ بعض وقت کچھ شاید سخت الفاظ سہری کے وقت استعمال کر لیتی ہیں یا سختی کرتی ہیں سلوک ان کا بہت ملازموں سے بہت امدہ تھا میری نانی کا بہت زیادہ تو حضرت علیفون مسیح رابے کو فرمانے لگے کہ تمہاری جو یہ چچی ہیں یہ بیمار ہیں ڈاکٹر نے منع کیا روزہ تو نہیں رکھ سکتی مگر میں نے دیکھا ہے کہ صبح اٹھ کے ذکر الہی بہت کرتی تو یہ طریقہ تھا ان کا سمجھانے کا بہت خوبہ بہت خوبہ سی طرح خلافت سے جو مبستگیت جو جڑاؤ اور لگاؤ تھا وہ مجھے یاد ہے کہ میری نانی بیمار تھیں یہ رہور گئیں تو مجھے ہمیشہ کررا میرے نام نکلا کرتا تھا کہ یہ محمود ابباجان کے پاس رہ گا سخت گرمیوں کے دن تھے تو اتنی دیر میں ابباجان بھی بیمار ہوئے کچھ بلیڈ پریشر کی تکلیف ہوئی ڈاکٹر لاہور سے آئے تو ایک دو دن کے بعد ٹیلی فون بجا تو میں نے اٹھایا تو آگے سے جو میں نے پوچھا اسلام علیکم کہ میں مرزا محمود احمد بھوڑ رہا ہوں تو میرے موں سے یہ نکل گیا کہ مرزا محمود احمد کون ابباجان لٹے ہوئے تھے وہ ایک دم ایک لخت اٹھے کہ لاحولا بیلا قوت ہے فون اٹھایا اور نہایت احترام سے بات کی اور حضور نے پوچھا ہوگا برحال مجھے تو آز نہیں آ رہی تھی یہی کہ ان کے جواب سے مجھے یہ ظاہر ہوا کہ میں آپ کو پوچھنے آنا چاہتا ہوں چنانچہ کچھ دیر کے بعد بار سینٹ کی کنڈی کھٹ کی تو میں باہر گیا تو حضرت صاحب موجود تھے موجود تھے تو میں نے کہا تشریف لائے تو کہتے ہیں نہیں پہلے میں بشیر احمد صاحب کو اطلاع کرو میں اندر گیا میں نے کہا بجا نظور آئے تو مجھے فوری طور پر نہیں کہا کہ ان کو بلا کے لو بھلے اٹھے اپنی پگڑی پہنی حالانکہ بیمار تھے بلڈ پریشر کی سخت تقریف تھی کچھ عرصہ پہلے الٹی خون کی الٹی آئی تھی اس کے باوجود پگڑی پہنی اور پھر مجھے کہا کہ جو پھر میں گیا حضور چیف لائے بہت دیر تک بیٹھے رہے پنجابی میں گفتگو کرتے تھے دونوں لیکن میں تو اٹھ کے چلا گیا کہ شاید کوئی ایسی بات کرنی ہے جو میرے سامنے مناسب نہ ہو لیکن گفتگو پنجابی میں کرتے تھے کیا بھلے صاحب میں نے جو ذاتی طور پر جو مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت نیہ صاحب نے خلافت ثانیہ میں ایک بہت یعنی ہر ریسپیکٹ میں ایک نمبر نائب کے طور پر بہت ہی احسن انہوں نے جیسے جماعت کی رہنوائی کرنا کتب لکھنا تربیت پہ اتنا فروکس کرنا بچوں اپنے ہیں غیر ہیں تو یہ انہوں نے بہت ایک جماعت کو بہت سنبھالا دیا مجھے یاد ہے شاید آپ کو بھی یاد ہوگا وہ تو ریکارڈڈ ہے کہ جب غالباً سکسٹی ٹو میں حضرت مرزہ شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی جلسے کے دن پہلے دن چھبیش ڈیسمبر وفات ہوئی تو جب اطلاع آئی وفات کی تو میں اس وقت ابا جن کے پاس ان کے کمرے میں موجود تھا تو ان اللہ پڑی اور اپنے لیے نہیں بچے تھے مجھے یاد نہیں اس وقت کون کون تھا ہوا کہا کہ اب آپ سارے یہ دعاوں کا وقت ہے دعا کریں کیونکہ جب ایک مالہ ٹوٹ جاتی ہے تو جو باقی اس میں موتی ہیں وہ بھی باری باری گر جائے کرتے ہیں تو اس لیے حضرت خلیفت المسیح ثانی کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کرنا چنانچہ وہیں سے اٹھ کے پھر جلسے کے افتتاقے لی جانا تھا بار ہو رہے تھے وہاں گئے تو جن الفاظ میں مجھے وہ بھی تک الفاظ میرے میں جاگزی ہے دل میں دل میں نقش ہو گئے تھے کہ اپنے انداز میں کھڑے ہوئے اور انہیں کہا کہ آج ہم شاید یہ کہ دو رہ گئے ہیں یا تین رہ گئے ہیں ایسی کوئی بات کی دو رہ گئے ہیں تین بھائیوں میں سے دو رہ گئے ہیں تو ایک ایک سناٹر تھا جو بچتا ہوا نظر آیا وہاں پہ جلسہ جلسے گا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آج سب سے ہمارے چھوٹے بھائی حضرت مزہ شریف مدرد اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی ہے تو لوگ کچھ ایک پہلا حادثہ تھا مسئیم علیہ السلام کی اولاد کی وفات کا تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو نہایت جوش سے فرمایا کہ آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک خدای کافلہ ہے اس کو میری اور آپ کی وفات نہیں روک سکتی سبحان اللہ یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل ایونٹ تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ انہی کی ذات تھی جو یہ ڈیسیجن ایڈ دی سپر اف دی مومنٹ لے سکتی تھی پرنہ کوئی اور ہوتا شاید یہ الفاظ بھی استعمال کر پتا تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ غلیفت المسیح ثانی کی بیماری کو دوران میں آپ نے اطاعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس سے کبھی ٹریسپاس نہیں کیا ایک تو یہ نا کہ انسان نائب کی حصیت اختیار کر جاتا ہے لیکن مور لویل دن دی کینگ ہمسیلف بننے کی کوشش کرتا ہے اور پورے پورے اختیارات کو ایکسرسائز کرنے لگتا ہے ایسی کوئی بات نہیں اپنے اس اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا سنبھال ہاتی اور طبیعت میں سختی بلکل نہیں تھی نہایت نرمی تھی لیکن میں صرف ایک دفعہ یاد ہے کہ جب میں نے کبھی میں خود خوف زدہ ہو گیا تھا کہ میں نے کبھی اتنے جلال میں نہیں دیکھا کادیان سے کیونکہ ناظر خدمت درویشان تھے کادیان سے کوئی شکایت آئی کسی وہاں کو انہوں نے شاید چند درویشان سے کئی صحیح سلوک نہیں کیا تو میں باہر تھا مجھے چک میں سے نظر آتا تھا لیکن میں حمد نہیں تھی کہ میں اندر جاؤں کے اور وہ شخص گڑ گڑا 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 کے رو رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں تو کہتے تھے کہ نہیں جب تک وہ درویش تمہیں واپس ماف نہیں کریں گے میں تمہیں ماف نہیں کر سکتا تم سوچ سکتے ہو کہ وہ کیا قربانیاں دیکھے ہو رہے ہیں کبھر صاحب ابھی آپ وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ ایک شخص ملنے آیا اور حضرت میاں صاحب بہت بیمار تھے نقرس کی وجہ سے وہ واقعہ کہتا ہے ہاں وہ ایسے تھا کہ اببا جان کو بڑی سخت تکلیف تھی ان دنوں میں اکریس کی گوٹ کی اور زمین پہ پیر نہیں رکھ سکتے تھے گسر خانے بھی جانا تو سہارے کے ذریعے تو ایک شخص ملنے آیا اور اس نے ایک بجان کا ایک مشہور بہت وفادار نوکر تھا جس کو ساری جماعت جانتی ہے بشیر موٹے کے نام سے مشہور تھا اس نے آکے پیغام دیا کہ اس طرح کوئی شخص ہے تو بجان نے کہا کہ اس کو آپ کہہ دیں کہ میں بیمار ہوں میں مل نہیں سکتا اس شخص نے بار بار انسسٹ کیا تو جب میرے نانا کو اس کا نام پتہ لگا تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے باہر لے جاؤ کیونکہ ان کی طبیعت میں شک ہے چنانچہ میں تو اس وقت ایک چھوٹا بھی تھا دوسرے میرا قد بھی اتنا نہیں جو بجان جیسے وجود کو سنبھال سکو ماشاءاللہ بھاری تھے بھاری تھے چنانچہ ایک طرف سے بشیر کا سہارا لیا ایک طرف سے میرا مجھے یاد ہے کہ میں نہایت بہت بوش تھا کہ کہیں یہ گرنا جائیں اور وہ پیر لٹکاتے ہوئے باہر گئے اور اس کو کہا کہ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت میں شک ہے اور مجھے لٹے ہوئے دیکھ کہ آپ کو میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہونا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر سے یہ سوچ کے جائیں کہ میں نے بہان نہ کیا ہے اور مسیح مولیٰ السلام کا یہ الہام کہ تجھے کسر سے لوگ ملنے آئیں گے اس کی کسر سے گھبرانا جانا ہے اس خاطر میں آپ کو اپنے آپ کو دکھانے آیا ہوں کیا کیا چاہتا ہے وہ شخص رو پڑا اور ایک جو بھی قفیت تھی مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی وہ ان کا جو ریفرنس پوائنٹ تھا وہ مسیح مولیٰ السلام تحریروں میں جا بجا نظر آتے ہیں اچھا یہ یہ فرمائیے کہ جو چونکہ ہر وقت خط بھی لکھ دیتے تھے کسی بھی اس پہ اور لکھنے کا ما شاء اللہ بہت بڑا ملکہ تھا فوکسٹ اور بہت ہی نفاظت تو جیسے یہ صیرت خاتم النبیین صیرت مہدی بڑی کتب لکھی ہیں ان کی جو کتب لکھنے کے دوران جو آپ نے مشاہدہ کیا ہو ہاں وہ ایسے آئے کہ اکثر میں دیکھتا تھا جو جب خود کمزور ہو گئے تھے جب خود نہیں لکھ سکتے تھے تو وہ ڈکٹیٹ کرواتے تھے اور پھر وہ اس مسودے کو بہت عرف سالے کے پھرتے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے صحیح سے نشانات لگاتے تھے مجھ سے کئی دفعہ پڑھایا کہ اس پیراگراف کو پڑھو اور خود اونچی آواز سے پڑھتے تھے میں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے کہ ابا جن یہ آپ لکھ کے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو فرمانے لگے کہ دیکھو جب تک انسان اونچی آواز سے نہ پڑے تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ تحریر کہاں آپ کی زبان میں روک ڈالتی ہے تو میں اس لیے اس کو اونچی پڑھتا ہوں اور لوگوں سے پڑھواتا ہوں کہ اگر مجھے نہیں اس کا اندازہ تو کم اس کا کوئی اور مجھے اس کا مشورہ دے تو وہ بعض وقت الفاظ سے ہی مال ہوئے ہوتے تھے لیکن صرف اس لیے کہ اس میں زبان میں تھوڑی سی ایک روک پیدا کر رہے ہیں ان کو تبدیل کر دیا یعنی وہ جو کمرو الانبیاء جو آپ نے اس کے نوشن ڈالی بات یہ کہ یہ ان کے جو زبان کی سلاست صفائی اور اس کو نوک پلک اور پورا دیکھنا کہ عام فہم ہو جائیں اور ہر طبقے تک پہنچے وہ اس لیے اسے برخیر ریپیٹ کرتے تھے بہت اور اس کو بار بار اونچی آواز سے پڑھتے تھے یہ ایک خاص طریقہ تھا اببا جان کی تحریر جب بھی یعنی شروع سے شروع سے کہ جب بھی کوئی تحریر لکھی ہے تو اس کو ہر پیراغراف کو انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا ہے انہوں نے اونچی آواز سے پڑھوایا ہے اور پھر جب پوری تسلی ہو گئی اس کے بعد پھر قلم مند کیا یہ اب میری زبان نہیں رکری اس کو پڑھتے ہوئے جب میری نہیں رکری تو پھر احمد مبارک کی بھی نہیں رکے گی کسی سے نہیں رکے گی بہت مند کرتے تھے اس چیز کے وہ تو دیکھئے یہ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد بلکہ وہ ہمارا خدا جو ہے ہوگی حیرت لاک جب میں نے پہلی دفعہ اسے پڑھی پھر میں اس بات میں بڑا حیران ہوں کہ آپ اٹھارہ سو ترانوے میں پیدا ہوئے اور یہ جو کتب ہیں یعنی بیس پچیس چوبیس سال کی عمر میں یہ کتابیں جو تھیں یہ شروع ہو گئی یعنی وہ عمر ایسی ہے کہ وہ گلیوں میں کھیلنے کی عمر ہے دوستوں میں بیٹھنے کی عمر ہے بلکل اور اتنا مضبوط اور وقی اور گہرا کام سنجیدہ کام بہت یہ مسئلہ علیہ السلام سے بھی ورسہ لیا اس میں کوئی شک نہیں مگر ورسے کو سنبھالنا بھی یہ کام ہے ہوئی ہوئی ساری روشنی جذب کر کے اسے وہ ایک جمالی رنگ جلال کو بلکل وہ جو کسی شخص سے خط لکھوا رہے تھے ہاں وہ کیونکہ خطوط دعا ہوئے رہا کہ بہت عطی تھے تو ایک شخص کا کسی کا خط آیا تو اس کا جواب لکھوایا جو دست کرنے کے لیے وہ خط کاغذ اٹھایا تو اس کو کہا اپنے خاص انداز میں کہیں یہ اپنے اس پہ اولا عبدیل مسیح مہود نہیں لکھا تو غالب ان پرویز پروازی صاحب تھے میرا خیال میں مجھے یاد پوری طرح نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میاں صاحب دراصل یہ خط لکھنے والے جو ہیں یہ احمدی نہیں تو فرمانے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں احمدی نہیں ہے مگر میں تو احمدی ہوں مزا جو ہے اسی پہلو سے اس کو بہت ہی میں نے دیکھا کہ مزا عموماً بعض جگوں پر جو بڑے عدید ہیں بڑی جگوں پر بھی بڑے صغیر کے دوسری جگوں پر وہ دیکھا کہ وہ مزا جو ہے کوئی دوسری چکل بھی اختیار کر لیتا ہے لیکن یہاں آپ نے پرٹیننگ اور فوکس پوائنٹ سے فوکل پوائنٹ سے نہیں ہٹا بے کل نہیں ہٹا بس ایک عجیب طبیعت بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ دی فائنل ٹچ ایک فنیس تھی ان کی طبیعت پرفیشنیسٹ تھی ایک فنیس تھی چھوٹی باتوں میں جو عام طور پہ میں خیال کرتا ہوں آپ کرتے ہیں اوورلوک کر دیتے ہیں پھل کا ڈبا اگر کھول لیں اس کو آپ الٹا کھول لیں سیدھا کھول لیں کو فرق نہیں پڑتا مگر ان کے ذہن پہ یہ یہ چیز گرانگ گزرتی تھی میں جسے ایک دفعہ کوئی کسی نے کوئی تفعہ بھیجا پھل کا ڈبا تو وہ میں الٹا رکھ کے کھول رہا تھا تو مجھے روک دیا کہ دیکھو فرق کوئی نہیں پڑتا مگر آج تم نے اگر اس چھوٹی سی چیز کو تمہارے ذہن نے برداشت کیا ہے تو کل کو بڑی چیز کو برداشت کریں مطلب یہ ایک تربیت کا انداز تھا اور دوسرے یہ ہے کہ اپنی کبھی بھی اپنی پوزیشن یا اپنی بھی کسی چیز کی ایڈوانٹیش نہیں لی کبھی بھی ان کی ایک میری خالہ تھی جن کی جو پہلی شادی ہے انفورشنیٹلی کامیاب نہیں رہی تھی ان کی شادی کے سلسلے میں بہت پریشان رہتے تھے جی بہت زیادہ اور جن سے ان کی بعد میں شادی ہوئی اپنے برگیڈی الوکی زمان ان کے والد سے میرے نانا کے میرے تعلقات تھے ان کو بھی کہتے رہتے تھے خلوقی زمان آتے تھے ان کو بھی کہتے رہتے تھے کہ تم کیونکہ ان کی جو اہلیت ہی وہ بھی وفات پان چکی تھی کہ تم اب شادی کر لو انفواج میں تھے اور یہ کسی صورت میں مانتے نہیں تھے ایک دفعہ میرے خلوق ان کو خطایا کہ آپ اکثر مجھے یہ کہتے رہتے تھے تو میں اب ایک خواب کی بنابر اس خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں شادی کر رہا ہوں کسی متعلقہ اور ان سے تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی چنانچہ میاں صاحب نے جتنے بھی دفتر رشتہ ناتا سے اس قسم کی خواتین تھی ان کے نام لکھ کے مجھے بجوا دیئے اور اپنی بیٹی کا نام بجوا دیئے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایڈوانٹیج نہیں لیتے تبھی کسی چیز وہاں بھی جماعت کو ترجیح دی اپنی بیٹی کو نہیں جس کے متعلق بہت پریشان تھے جب ان کو خط ملا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی کوئی ایسی ہے مجھے خواب ہی یہ آئی تھی کہ میاں بشیر احمد صاحب کی ایک بیٹی ہے کوئی متعلقہ اس سے شادی کرو چونچہ وہاں سے اس پر سلسلہ شروع ہوا اور شادی بھی نہایت کامیاب رہی کیا کہ ان کا بیٹا ہے ماجد جو روہ میں اس وقت ہسپٹل میں کام کر رہے ہیں ایڈیشنر 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 طور پر اس سے بھی بیشمار محبت کیا با جان ماجد سے اس وقت تو ظاہر ہے لیکن نہیں اس وقت منخلے میاں غلام قادری شاہید تو پیدا نہیں ہوا وہاں سے ظاہر ہے وہ تو بہت چھوٹے تھے نہیں اس وقت نہیں پیدا ہوئے وہ تو سارٹ کے بعد یہ جو اس واقعے میں آپ نے بھی ایک سکرنگ کیا تھا کہ وہ کوئی شخص ملنے آیا تھا تو آپ مصروف تھے تو آپ نے کہا اس نے پھر مغرب کا پوچھا کہ مغرب کا وقت آجو ہاں وہ دفتر کا دفتر کا واقعہ ہے غالباً الفضل میں بھی چھپ چکا ہے یہ وہ ایک مطلب ایک خاص طریقہ تھا سمجھانے کا ایک شخص آیا ملنے اور دفتر کی وہ چک اٹھا کے پوچھا کہ میاں صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو ابن نے کہا کہ میں آج مصروف ہوں تو وہ واپس ہو لیا لیکن اس کو کام بچارے کو بہت ضروری تھا اس نے پھر حمد کی کہ میاں صاحب اگر اجازت مغرب کے وقت گھر کے پہ حاضر ہو سکتا ہوں تو کلم چھوڑی اور کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب سے پہلے کا یا بات کا وقت آج کے دن میں شامل نہیں تو پھر بے شکا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا کسی چیز کسی میسج کو کنوے کرنے کا دیکھا ایسے ہی رہا ہے سو فیصد یہی طریقہ رہا ہے کیونکہ ڈائریکٹ نہیں رہے وہ کبر الانبیاء بار بار وہی بات ذکر ریفلیکشن ہے جس طرح والظاہر اور بادن کا حسن میں تو سمجھتا ہوں کہ خلافت کی اطاعت میں اور پھر حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے اس طرح جڑے رہنے کا ایک عجیب ہی رنگ ہے مسیح محمد علیہ السلام سے تعلق ایک باپ کی بھی تو ایک تعلق تھا مگر میں نے کسی سے بھی مسیح محمد علیہ السلام کی کسی بھی اولاد کے موز باپ کا لفظ نہیں سنا کیونکہ وہ مقام ایسا تھا لیکن جب ابباج جن کی وفات ہوئی ہے تو میں اس وقت ان کے پاس تھا وفات سے کچھ گھنٹے پہلے بہوشی کا لفظ اس میں چند ایک دفعہ اببا کی آواز سنی لیکن اس سے پہلے کبھی نہیں مگر مسیح محمد ساتھ 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 کی جو شدد تھی وہ ایک دفعہ بڑے سخت بیمار ہوئے بلیڈ پریش میں تھا پاس اور بشیر یہ ہمیشہ کامبینیشن ایسا ہی ہوتا تھا کیونکہ میں چھوٹا تھا مجھے چھوڑ جاتے تھے واقعی بڑی تکلیف ہوئی ڈاکٹر بھی آئے اور ساتھ بیچینی کی بڑی گبرات تھے اور ایک کیفیت تاری ہوئی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تھی لیکن برحال ایک لرزہ تھا جسم کے اوپر اور مجھے کہا کہ تم میرے اوپر بیٹھ کے مجھے پکڑ لو میں اس میں نے مجھے کہتے کہ تم اور بشیر یہ گواہ رہنا کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں بخشا جا سکوں لیکن جو محبت مجھے خدا کے رسول اور مسیح مولی سلام سے ہے وہ میرے بیان سے باہر ہے اس کی میری گواہی دینا تم قیامت کے دن تو یہ مطلب یہ اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو میں نے آپ شاید پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ایک دفعہ شاید ان آیات سے گزرے کہ امت محمدیہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو گئے حساب بخشے گئے ایسی قسم کی کچھ ہوئی تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا کن لوگ میں شمار ہو گیا یہ علبن کشف ہے یا قاب ہے میرا خیال ہے کہ مجھے خود میرے نانا نے بتایا ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ کشفی صورت تھی لیکن برحال ہو سکتا ہے کہ قاب ہو کہ قرآن کریم کے صفحے جو ہیں وہ سفید ہو گیا اور اوپر موٹا موٹا لکھا گیا کہ بغیر حساب سبحان اللہ تو جس کو یہ بشارت میں دی ہوئی ہو اور وہ یہ اس قسم کی ہیں یہی وہ مقام ہے یہ جو لرزہ تاری ہوا یہ تو خوف خدا کا ایک ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کیفیت تھی کیوں تھی کس کیفیت یا کس سٹینٹ سے گزر رہے تھے بیماری اپنی جگہ لیکن وہ لرزہ جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ وہ بیماری کا حصہ نہیں تھا وہ جو بلازم بشیر موٹا بیمار ہو گیا وہ ایک پتہ نہیں کیا واقعات تھے ان کے ڈیٹیل میں جانا تو مناسب نہیں لیکن برحال اس کو بشیر کو ایک نہایت ڈیپ 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 ہر پانچ پانچ منٹ کے بعد جا کے آکر پوچھتا تھا کہ میاں صاحب میں پنجابی میں ٹھیک ہو جائیں گا یا نے یہ دیکھا ہے کہ گرمیاں ہوں تو باہر سردیاں ہوں تو اپنے کمرے میں وہ ساتھ اس کا پلنگ بچواتے تھے یا اگر وہ زمین پہ سو رہے اور وہ انسسٹ کرتا تھا کہ مجھے گھبرات ہو رہی ہے تو ابباج جان اس کی انگلی پگڑ پر سو کرتے کئی دفعہ دیکھا یہ کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے یہ آپ سے نہیں سنا اس کی انگلی پگڑی ہوئی ملازم ہے اور وہ سو رہے اور وہ جب تک سو نہیں جاتا تھا اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے ایک مللے بچے کی طرح شف کچھ جب یہ آپ نے کہا کہ کوئی ملازم جتنے لباس کا کیسے بہت خیال لگتے تھے لباس کا نہایت لباس سادہ عام طور پر میں نے کبھی کوئی رنگدار کپڑا پہنے نہیں دیکھا سفید کرتا شنوار مگر رمال ہمیشہ سرخ رنگ یہ میری والدہ نہیں بتا اس میں کوئی فیشن نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ طبیعت میں نفاسد تھی اور وائٹ رمال کو استعمال کرنے سے اس کے اوپر کوئی داگ نظر آجاتا ہے اس لیے وہ صرف رنگ کا لباس آپ نے اپنے انٹرویو میں ذکر کیا تھا کہ انٹرو میں کہ حضرت امہ جان پیار سے بشرا کھا کر دی تھی تو جو اپنا جو ربوہ کا گھر بنوائے ہے اس کا نام بھی البشرا اسی بیک گراؤنڈ کے ہو جو کونے پہ ٹیوویل کے پاس اس کا البشرا لکھاؤ ہے وہ اسی لیے اور کھانے پینے کا کیسے تھا کوئی خاص طرح کھانا پسند کرتے تھے کوئی فرمائش یا کوئی اچھا کھانے کو اپریشیٹ کرتے تھے اچھا پکے ہوئے کھانے کو اپریشیٹ کرتے تھے مگر یہ میں نے کبھی کبھی یہ کہ ہو کہ یہ چیز میں نہیں کھا سکتے مگر برحال کوئی چیزیں پسند بھی ہوں گی پھلوں میں عام بہت پسند تھا اور اس کا ایک نائت احتمام ہوتا تھا جب آم آتے تھے گرمیوں میں وہ تو خاص قادیان سے سنتے آئے جو بزرگ آئے اس اکتا بھی قادیان سے جب آم آتے تھے تو پھر وہ ایک کام بھیجواتے تھے لوگوں کو کہ یہ قادیان کا تبرک ہے سیر سیر تفریق کیلئے گئے سیر میں موسم گرم گی چھوٹیاں جانے کا بلکل رجان نہیں تھے کیونکہ وہ زیادہ تر پسند کرتے تھے کہ میں ربوہ میں ہی رہوں قادیان کا تمہیں نہیں آ چنانچہ جب حضرت خلیفة المسی ثانی جابے جایا کرتے تھے گرمی ہوتی تھی تو بہت انسسٹ کرتے تھے کہ بھی بشیر بلوائے جائے وہ مانیں گے نہیں مگر اببہ جان کوئی کام یا یہ وہ کر کر تو اس کو ٹال جائے کرتے تھے تو ایک دفعہ حضرت مسلم مہوت نے تقریبا حکم ویسے تو اس قسم کی آپس میں ریلیشن چپ نہیں تھی یہ تو نہیں کہا ہوگا ہرگز کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں یہ میں جانتا ہوں لیکن اس کی طرز یہ تھی کہ بہرحال حضور کی یہ خواہش ہے کہ حتمی کہ آپ وہاں تشریف لائیں چنانچہ ان کا انتظام کیا گیا جابے میں وہاں آپ توشکر نہیں گئے ہوئے حضور نے اپنے گھر بنوائے ہوئے تھے تو ایک گھر جو تھا وہ خالی جو تھا وہ سینٹر میں تھا اچھا اردگرد حضور کے دوسرے بچے ویرا تو حضور صاحب نے کہا کہ میاں بشیر کو ایسا مکام دیا جائے جس کا دروازہ باہر کھلے کیونکہ ان کو لوگ ملنے آئیں گے اپنے گھر کے محول میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں تو کسی نے کہا کہ ہم میں جو یہاں سے اپنا سب کچھ اٹھاؤں تو یہ ساتھ والا دوسرا گھر کالی ہے یا موسیٰ صاحب کو جب کچھ کوئی ملنے آئے گا تو میرے گھر آجائے ملنے چنانچہ خلیفت المسیح ثانی کو سکت خصہ چھڑا اور ان نے کہا کہ میری زندگی میں تم میرے بھائی سے یہ کر رہے ہو حالانکہ حالانکہ اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی یہ کوئی وہ نہیں تھا وہ ایک صرف ایک اظہار تھا کہ اس کو یہ ایرینجمنٹ اس طرح بھی ہو سکتی ان کی دیکھیں ایک خلافت اور پھر بھائی وہ بڑے بھائی وہ اس نزاکت توا کے احساس کر رہے تھے یہ جابا ہے کہاں یہ بتا دیں ویورز کو یہ سالٹ رینج جو ہے جس کو کھیوڑا مائنز ہے جابا ہے یہ خوشاب سے سڑک جاتی ہے اور زلہ خوشاب میں ہی ہے غالباً اور پیل ایک گاؤں ہے وہاں سے سڑک نکلتی ہے پہاڑوں میں یہ وہاں پہ کچھ زمین تھی اب ہے اب نہیں اب وہ ابینڈنٹ ہے لیکن وہ برحال حضور کو کسی طرح سے توفیر کے طور پہ دی گئی تھی تو وہ پرائیمیریلی جو وہ جگہ بنائی تھی آپ نے وہ اس لیے کہ ایک تو نسبت انٹھنڈا تھا اور دوسرے ربوہ کے قریب تھا مری جو ہے وہ دور تھا تو ان دنوں میں حضور یہ تفسیر صغیر کا کام کر رہتے تو وہ روز کا وہاں سے جو کام ہوتا تھا وہ ربوہ آتا تھا ترے واپس چاہتا تھا تو اس لیے آس سے وہ جگہ بنائی تھی اور حضور کو بہت پسند تھا جابا ابا جان صرف ایک دفعہ گئے ہیں حضرت میاں صاحب اپنا کتابیں وہ کیسی کلیکشن تھی کتابوں کی کچھ کتابیں آپ کے نظر میں ہوں گی مجھے کیونکہ کتابوں کا اتنا اس زمانے میں شوق نہیں تھا چھوٹے ہوں گے آپ کو خیال نہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ بہت تھی بہت تھی ظاہر ہے کہ اتنا اتنا ریفرنس یہ سب ان کا اپنا ذاتی کلیکشن بہت ہوگی بہت تھی مگر اس طرح کوئی ایک جس سرکیت کہتے ہیں کہ ایک لائبریری بنائی ہو اٹرینڈم ہوں گی کتابیں علماری میں پڑی ہوگی نہیں وہ ایک بقیدہ آٹھ دس علماریاں تھی جن میں تھی آٹھ دس علماریاں ہاں ان کو لائبریری ہی کا کرتے تھے مگر ہمارے کانسپٹ کے لحاظ سے وہ لائبریری نہیں تھی لائبریری لگتی نہیں تھی لیکن ایک علماری تو میں خیال ہے تین چار سو پانسو کتابیں تو کافی کتابیں ہوتی ہیں نہیں اس میں ساری کتابیں نہیں اس میں آپ کی تحریریں بھی تھی آپ کے قطوب بھی تھے آپ کی فائلیں بھی تھی سب کچھ اکٹھا تھا مگر کافی قطب تھی مطالعہ بہت کرتے تھے وہ تنگ پتلون کا جو فیشن ہاں ہاں وہ ایسے تھا کہ اس وقت میں تنگ پتلونوں کا رواج آیا تو ہم نے بھی بنوالی تو میں وہ پہن کے ملنے گیا تو مجھے صرف اوپر سے لینچے تک دیکھا اور کچھ کہا نہیں شام کو جب میں گھر گیا ہوں تو میری والدہ نے کہا کہ ابباجان کا خطہ ہے یہ پڑھ لو تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ محمود آیا تھا اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مسیم علیہ السلام کے خاندان سے وابستگی ہوتے ہوئے ایک اندی تقلید کی جائے فیشن کی کیا کہنے تو میری والدہ کی طبیعت میں گل سکتی بلکل نہیں تھی انہوں نے کہا کہ تمہیں بنوالی ہیں مگر کم از کم ابباجان کے سامنے پہن کے لائے سنانچہ میں نے پھر وہ پہن نہیں پہن نہیں ہی مگر بہت کم پھر وہ میری طبیعت سے ہی اتر گئی وہ تو نفاست تباہ ایسی تھی پھر ان کا دیکھنا ہو وہ جو خجوروں والا جو ہاں وہ بہت روزے جو رکھتے تھے وہ روحہ میں بجن کو میں رمضان میں ویسے بھی ملتا تھا امتور پر رمضان میں خاص طور پر زیادہ کیونکہ شگر کے مریض تھے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو مجھے یہ کہا کہ تم نے جب درست سے واپس آنا ہے تو افتار سے پہلے گھر جانے اس پہلے مجھے مل کے جانا ہے یہ وعدہ کرو میں کہ جی میں چنانچہ میں چاہے وقت اگر کم ہو تو پھر میں افتار ابا جان کے گھر ہی کر لیتا تھا لیکن وہاں رستے میں ان کے ساتھ منسلے گھر تھا گزرتا تھا تو جب میں آنا تو دو خجوریں نکال کے پہلے سے رکھی ہوتی تک نہیں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو اور وہ مجھے دیتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت مجھے اس کے اموشنل اینگل کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا تھا سٹی جونسی بات ہے لیکن آج ہوتا ہے کہ وہ جب مجھے دیتے تھے تو وہ ذارو کتار ہو جاتے تھے کہ میں بدقسمت ہوں شگر کی وجہ سے اس کو نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ خجوریں میرے محبوب کے باقی تو تم ان سے روزہ کھولنا اور میرے لئے دعا کرنا یہ اس میں اس تمام گہرے جذباتی واقعے کے ساتھ ساتھ آپ سے محبت کا بھی وہ اظہار ہے کہ آپ کو کہنا کہ یہاں سے ہوتے ہوئے جانا حالانکہ بہت ہی چھوٹا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کم وقت ہوتا ہے بہت کم وقت ہوتا تھا کہ آپ درس سے اٹھے اور پھر خجور کر پھر مسجد بھاگنے درس بڑا لمبا چلا کرتا تھا اور وہ اس میں بس اتنی وقت ہوتا تھا کہ آدمی گھر پہنچے مگر میں رکتا تھا ضرور کیونکہ بجن کا یہ ارشاد تھا کہ تم نے ضرور رکنا ہے سبحان اللہ کیا کہ ناظرین اکرام آج یاد رفتگا کے سلسلے میں کیپٹن نواب محمود احمد خان صاحب اپنے بچپن اور لڑکپن کے وہ واقعات آپ کے سامنے سنا رہے تھے جو حضرت امیان بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی قمر الانبیاء کے ساتھ ان کی زندگی میں پیش آئے یا جیسے انہوں نے ان کو دیکھا تازخاہی داشتن گرداغہ سینہ را گاہے گاہے بازخان ان قصہ پارینہ را انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ ملقات ہم وردانبار میں ملقات ہم سینہ را کیاو خدا حافظ ڈا